بسم اللہ الرحمن الرحیم سب لوگوں کو مجھے طرف سے رمضان مبارک آپ کو لوگ روزے بہت اچھے گزار رہے ہوں گے رمضان کی پہلی ویڈیو جس میں ہم آج دسکس کریں گے کہ ہم اپنے دماغ کو اپنے برین کو کیسے ٹرین کر سکتے ہیں کہ وہ پوزیٹیو سائیڈ پہ رہے ہیں نیگٹیوٹیو خیالات اس کے اندر آتے ہیں اس سے کیسے جان چلائی جا سکتی ہے یا اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے دماغ کو کیسے ٹرین کر سکتے ہیں پوزیٹیو رہنے کے لئے جب بھی کوئی بڑا کام کرنے لگتے ہیں یا آپ زندگی میں کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جو آپ کے لئے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے تو اس میں آپ کو فیلیرز کو سامنا کرنا پڑتا ہے بہت کام لوگ ہوتے ہیں دنیا میں ایسے جو بغیر کسی فیلیر کے کامیاب ہو جاتے ہیں یا ان کو ڈائریک سکسس مل جاتی ہے ایسا عمومن دیکھا نہیں گیا آپ بڑے لوگوں کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں سب لوگوں کی زندگی میں فیلیرز آتے ہیں ان فیلیرز کو کیسے وہ ٹیکل کرتے ہیں ان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں اور پھر وہ کامیاب ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جو مسائل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہمارا جو دماغ ہے وہ نیگٹیو چیزوں کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مشین بنائی ہے ہمارا دماغ جو کچھ بھی سوچ سکتا اور کچھ بھی کر سکتا ہے اب ہوتا کہ ہے کہ انسانی نیچر ہے کہ وہ جو نیگٹیو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو بہت جلدی اپنی طرف کھینچ دیئے دماغ جو ان کی طرف بہت جلدی اٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کو بہت جلدی اپنی میموری میں سٹور کر لیتا ہے تو یہ بائیس نیس ہوتی ہے جب بھی ہم کوئی فیلیرز دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک بائیس نے سوچا پیدا اور شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ ایسا کیوں ہو گیا یہ ایسا کیوں ہو گیا میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو گیا میرے ساتھ ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو آپ جب بسنا ہی چیزیں کرتے ہیں تو آپ کا دماغ جو ہے وہ نیگٹیو چیزوں کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے تو آپ نے کچھ ایسی ٹکنیک سن جس سے آپ اپنے دماغ کو پوزیٹیو چیزوں کی طرف لاشتے ہیں پوزیٹیو خیالات کی طرف لاشتے ہیں تو آج ہم وہ پوائنٹس ڈسکرس کریں گے آپ سے پہلا پوائنٹ ہے جی آپ نے ایکسپریس گریٹیٹیوٹ مطلب آپ شکر ادا کرنا شروع کر دیں آپ جتنا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اتنی آسانیاں پیدا کرے گا شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس تھوڑی چیز ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا میں راضی ہوں میں اس رضا سے تیری جو دنوں مجھے تھوڑی سی چیز تھی ہے میں اس پہ خوش ہوں میں اس پہ بہت شکر گزار ہوں تیرا اور میں مطمئن ہوں اس سے جب آپ اس طرح کی خیالات اپنے دماغ کے اندر پیدا کریں گے تو آپ کے اندر ایک عزیب سی پوزیٹیوٹی آئے گی جو آپ کے دماغ کو اچھی چیزوں کی طرف لے کے جائے گی نہ کہ ان چیزوں کی طرف جو آپ سوچتے ہیں کہ یار نیگیٹیو ہے بہت سارے خیالات ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو موٹیویٹل ہی انہیں دیتے ہیں آپ کو فیلیس کی طرف لے کے جاتے ہیں شواق احمد صاحب کہتے ہیں کہ جی میں گھر پہ تھا تو میری والدہ نے کھانا بنایا گوش بنایا انہوں نے مجھے دو روٹیاں دی مکھن لگا کے جو پڑ کے جو کہتے ہیں جس کو میں نے وہ کھا لیا اس کے بعد میں نے شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا بہت شکر ہے تو میری ماں نے مجھ سے کہا یہ تو نے کیا کیا تو میں نے ماں کو کہا ماں میں نے شکر ادا کیا تو انہوں نے کہا بھٹر یہ کون سا شکر ہے شکر تو تاب ہوتا جب تُو ایک روٹی کھاتا اور ایک روٹی کسی وہ دے تا پھر شکر ادا کرتا تو پھر تیرا یہ شکر ہوتا تو یہ جب بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی ماں بھی بڑی ہوتی ہیں تو شکر کرنے سے ہوتا کیا ہے جب آپ شکر ادا کرنا شروع کر رہتے ہیں تو آپ کے اندر ایک سی Espa Positivity آجيتی ہے آپ کے اندر جونے غلط خیالات ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیتے ہیں آپ نے تھوڑے میں کوش نینا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ اندر سے مطمئن ہونم شروع ہو جاتے ہیں تو بہت سر مسائل آپ کے زندگي میں ویسے بھی ختم ہو جاتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ بہت سرد مسائل آپ نے ویسے اپنی زندگی میں پنا علی ہوئے کہ اس کے پاس گاڑیی ہیں یہ میں اس کے پاس غاڑیی نہیں ہے یا اس کے پاس یہ ہے اس کے پاس بڑا گار ہے میرے پاس چھوٹا گار ہے اس کے پاس یہ ہے اس کے پاس یہ ہے اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے تو یہ خیالات جو ہے نا یہ انسان کے اندر نیگٹیوٹی پیدا کرتے ہیں نیگٹیوٹی جب آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ فیلیس کی طرف آہستہ سے جانا شروع ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے جب آپ شکر ادا کرنا شروع کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ چیزیں تو بے مانی تھی ان کی تو مجھے شاید ضرورت ہی نہیں تھی ابھی شاید ضرورت نہیں ہے شاید بعد میں مجھے ہو لیکن ابھی تو شاید مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ اللہ تعالیٰ کا شکر دا کرنا شروع کر دیتے ہیں شروع شروع میں تو آپ کو جب آپ اس عمل سے گستانا شروع کریں گے آپ gratitude express کرنا شروع کریں گے شکر ادا کرنا شروع کریں گے تو شروع شروع میں آپ کو لگے گا کہ یہ صرف کتابی باتیں ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ریال لائف میں میری لائف تو ویسی کی ویسی چل رہی ہے کچھ بھی چینجز نہیں آرہے لیکن with a passage of time آپ کو فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا اپنی ذات کے اندر فرق ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ یار میں خوش ہوں میں تھوڑا کمارا ہوں لیکن میں خوش ہوں میں اللہ کا شکر گزار ہوں تو میں خوش ہوں اندر سے تو ہوتا کیا جب آپ آپ ان چیزوں کی طرف سوچنے شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں سکون ڈال دیتا ہے مطمئن کر دیتا آپ کو کہ آپ تھوڑا ہے لیکن آپ جب شکر کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرا شکر ادا کر دے تو ہوتا کیا کہ آپ اس چیز سے جو آپ کے اندر نیگلیوٹی آرہی ہوتی ہے کہ میرے پاس تھوڑا ہے وہ ختم ہونا شروع جاتی ہے اس کا طریقہ کیا کہ شکر ادا کرنے کا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کپل کنسل پکڑ لی ہے بیرے روز آپ نے کپل کنسل پکڑ لی اب آپ نے کرنا کیا آپ نے ان چیزوں کے بارے میں لکھنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت اہم اہم بہت نایاب ہیں مول ہیں اور کسی اور کے پاس نہیں ہیں آپ کے پاس سپیشل ہیں جس کا آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے اس میں آپ کو کیا ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے تو آپ ان چیزوں کو نوڈاون کرنا شکر دیں جیسے آپ کے پاس ماباب کی نعمت ہے اولاد کی نعمت ہے بہن بہیوں کی نعمت ہے جاپ کی نعمت ہے بزنس کی نعمت ہے اسائشوں کی نعمت ہے سالتوں کی نعمت ہے جب آپ ان نعمتوں کو لے کہ اپنا شکر ادا کرو گے اپنا کریٹیٹوڈ ایکسپریس کرو گے تو ہوگا کیا آہستہ آہستہ آپ کے اندر وہ جو فیلنگ ہے نیگیٹیوٹی وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور اپنا دماغ جوی Fabian پیدا کرنا شروع کر دے گا اپنا دماغ ٹرین ہونا شروع ہو جائے گا کہ وہ پوزیٹیو چیزوں کی طرف جائے یہ تو کی پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے آپ نے بار 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 اپنے دماغ کو یہ بتانا ہے کہ میرے اندر نیگیٹیوٹی ختم کرنی ہے میں نے اور اپنے اندر پوزیٹیوٹی آپ نے اپنے دماغ کو بتانا ہے کہ یہ پوزیٹیو چیزیں ہیں بار بار اس کی تصدیق کروانی ہے اپنے دماغ کو آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ ہی ہمارے جو دوسرا ٹی وی نیٹ ورک ہے یا سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں اشتیار دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں بات کمرشلز ہم دیکھتے ہیں وہ کمرشلز ریپیٹ ہو رہے تھے انسانی نیچر ہے جس چیز کو وہ بار بار دیکھتے ہیں اس میں بیلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ لوگ سیاسے دانوں کو دیکھ لیں وہ کیا کر دیں وہ ایک ہی بات پہ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں بار بار کے لوگوں کو لگے کہ ہاں یار یہ واقعی میں ایسا بندہ ہے وہ اپنی تریفے کر رہے تھے بار بار اپنی پارٹی کی تریفے کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے کیا دیا لوگ بیلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں ان باتوں کو لے کے تو اسی طرح جب آپ نے دماغ کو بتانا شروع کر دیں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں یہ چیزیں ایسی ہیں یہ پوزیٹیو چیزوں کی طرف میں نے اپنے دماغ کو لے کے جانا ہے اب یہ چیزیں اپنے تصریف کرانی کیسے ہیں آپ نے تین چیزیں اپنے دماغ کو بولنی ہیں ایک کہ آج کا دن بہت اچھا غزرہ میرا آج کے دن میں نے بہت کچھ نیا سیکھا دو تیسری چیز تیسری چیز آپ نے یہ بولنی ہے کہ میری زندگی میں کسی بھی طرح کا مسئلہ آئے گا تو میں اس کو فیس کروں گا میں اس کو ٹیکل کروں گا اب ہوتا کہا ہے کہ ہماری زندگی میں جب بھی مسئلہ آتا ہے فیلئر آتی ہے تو ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ شاید میں دنیا کا پہلا انسان ہوں جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے جبکہ ایسا نہیں ہوتا آپ کو یہ سوچنا کہ دنیا میں بہت سار انسان ہیں جن کے ساتھ یہ مسائل چل رہے ہیں اور انہوں نے ایک کا حل نکال ہے اچھا اس مسئلے کو حل کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے جب آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کو مسئلے کو بھی حل کرنے کا ایک طریقہ کار ہے جو میں نے اپنی ویڈیو میں ڈسکرپشن دی بھی ہے اس کو پر میں نے ایک ویڈیو بنائی بھی ہے آپ پلیز وہ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس پرابلم کو کیسے آپ نے ٹیکل کرنا ہے اور مینڈ سیٹ کو کیسے پوزیٹیو رکھنا ہے تو یہ تین پوائنٹ ہیں جن پر آپ نے عمل کرنا ہے اس کے بعد تیسری چیز تیسر پوائنٹ پر آجئے جی تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے چیلنجز کو رسپانڈ کرنا ہے کیسے رسپانڈ کرنا ہے آپ نے آپ کا دماغ ان چیلنجز کو کیسے رسپانڈ کرنا ہے آپ نے آپ کو اس طرح ڈرینڈ کرنا ہے کہ آپ کے اگر زندگی میں کوئی بھی امتحان آتا ہے کوئی بھی مشکل آتی ہے تو آپ نے اس میں سے پوزیٹیوٹی نکالنی ہے اس میں سے اپورچورٹیز نکالنی ہے یہ نہیں کہ اس میں سے نیگٹیوٹی اپنے دماغ اگر آپ کے پاس کوئی مشکل آئی ہے تو آپ نے اس پر رسپانڈ کیسے کیا یہ آپ کا دماغ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے اس پر رسپانڈ کیسے کرنا ہے اور آپ کا دماغ اگر پوزیٹیوٹیوٹیوں سے ٹرین ہوا ہوئے تو وہ اور طریقے سے رسپانڈ کرے گا لیکن اگر آپ کے دماغ میں نیگٹیوٹی اتنی زیادہ آ چکی ہوئی ہے اور فیلیس کو ڈر کے اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے تو آپ اس چیلنج کو کسی ہو طریقے سے رسپانڈ کریں گے یا شاید رسپانڈ کرنے سے باگ جائیں گے یہ ایک میت ہے کہ دماغ جو ہے انسان کا والا طالعہ نے اس طرح پرگرام کیا ہے کہ آپ جب بھی اس کے پاس کوئی مشکل چیز آتی ہے تو وہ اس کو انڈگیٹ کرتا ہے اس کو سگنل بیچتا ہے کہ آپ نے اس کام سے پیچھے ہو جائیں کیونکہ وہ جو خوف ہوتا ہے اس سے وہ بچاتا ہے اپنے آپ کو دماغ آپ کو اس طرح رسپانڈ کرتا ہے لیکن جب آپ نے اپنے چیزوں کو فیس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا دماغ اور طرح سے رسپانڈ کرنا شروع کر دیتا ہے تو آپ جب دماغ کو لے کے اپنی چیلنج کو لے کے اب جب دونوں کی کلیبوریشن ہوتی یہ دونوں کا عنہ سامنا ہوتا ہے تو جب آپ کے دماغ پوزیٹیو چیزیں ہیں تو آپ اور طریقے سے رسپانڈ کریں گے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یار یہ جو چیلنج ہے یہ میری زندگی میں ایک opportunity لے کے آیا ہے یہ چیلنج میرے لیے میری skills کو enhance کرنے کے لیے آیا ہے اور میرے میں جو مسائل ہیں یہ ان کو حل کرنے کے لیے آیا ہے میں ان سب چیزوں سے لڑ سکتا ہوں میرے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی capacity رکھی ہے میرے اندر اتنی skills ہیں کہ میں اس مسئلے کو آسانی سے tackle کر سکتا ہوں اور آسانی سے against respond کر سکتا ہوں اور اس کو دماغ پیدا کرنا شروع کر دے گا وہ اس کے اندر دماغ کا دماغ اس طریقے سے train ہو جائے گا کہ کوئی بھی مشکل آئے گی کوئی بھی failure آئے گی تو وہ negativity کی طرف نہیں جائے گا وہ positivity کی طرف جائے گا اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز سبسکرائب کو بٹن دبائی گا لائک کا بٹن دبائی گا